میرے پیارے بھائی راشد خرشید صاحب آپ نے سوال رکھا کہ ملحد جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ خدا پتھر میں کیڑے کو بھی خوراک مہیا کرتا ہے تو دس کروڑ کی عوام امریکہ میں جو ہے امریکہ والوں نے ان سے کہا کہ نہیں تم کیڑے مکوڑے کھایا کرو ان کو خوراک مہیا نہیں کر سکتے ہو تو ایسا کیوں ہے خدا ان کو کیوں نہیں دیتا تو اس سوال کے جواب میں میں سب سے پہلی بات جو کروں گا وہ یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اپنے خالق سے جھگڑ نہیں سکتا خودہ من اپنے کلام میں فرماتا ہے یہ سایہ پنتالیس سواب اس کی نو آٹھ آٹھ ہے جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کیا کوئی اپنے خالق سے جھگڑے گا کیا مٹی کمار سے کہے گی کہ تم مجھے کیسا بناتا ہے یہ تو مالک کی مرضی ہے جو بندہ یہ سوال کر رہا ہے وہ کیڑے مکوڑے نہیں کھا رہا وہ بات کن کی کر رہا ہے جو امریکہ میں ہیں وہ ان کی بات کر رہا ہے اپنی بات نہیں کر رہا اگر خود کیڑے مکوڑے کھا رہا ہے تو اس کا بھی خدا اسے بتا دے گا کہ وہ کیڑے مکوڑے کیوں کھا رہا ہے خدا کے کلام دو دھاری تلوار ہے دو دھاری تلوار اس لیے ہے کہ وہ ایک طرف تو جزا دیتا ہے مگر دوسری طرف وہ سزا بھی دیتا ہے اور یہ بائبل مقدس میں صاف واضح ہے کہ جو خدا کے بیٹے پر یقین رکھتے ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں اور جو خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان پر سزا کا حکم ہو چکا ہے تو جو بندہ یہ بات کر رہا ہے اس کا خدا پر یقین ہی نہیں تو جب اس کا یقین نہیں تو اس کو یہ بات کہنا ہی روا نہیں کہ ایسا کیوں نہیں کرتا جبکہ وہی کلام یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں راستوں اور ناراستوں دونوں پر اپنا سورج ایک جیسا چمکاتا ہوں اور اپنی بارش بھی ایک جیسی ہی کرتا ہوں لیکن تو بھی اس نے ایک عدالت بھی رکھی ہے اور جو اسی دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ ساتھ ساتھ وہ عدالت کرتا رہتا ہے اب اس کی عدالت کیسی ہے اس نے شروع دن سے انسان کو جب پیدر کیا تو اس نے دو راستے بتائی وہ راستے کیا ہیں اس نے کہا کہ بیٹا یہ کرے گا تو جیتا رہے گا یہ کرے گا تو مرے گا اب اس جینے اور مرنے میں فرق کیا ہے جینے میں سکھ سین کی زندگی ہے اور مرنے جو ہے اس میں ہر طرح کی تکلیف ہے اور پھر ساری تکلیفوں کے بعد جب اس دنیا سے رہلت ہے تو بھی آگے کوئی زندگی کی امید نہیں ہے وہ جو کہتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں اب ایسا کیوں نہیں خدا مند اپنے کلام میں استثناء کی کتاب اس کا اٹھائی سباب ہولڈ ٹیسٹیمنٹ اس میں اس نے تمام تر تکلیفیں لکھی ہیں بیماریاں لکھی ہیں تو ان کے بارے میں اس نے سب سے پہلے جو چیز لکھی میں اس کو زبانی بیان کروں گا اگر کوئی اس میں سے ایک آج بات رہ جائے تو اس کے لئے معذرت چاہوں گا میں اس نے کہا کہ جب تو میرے حکموں پر عمل نہیں کرے گا میرے آئین پر تو احتیاط سے عمل نہیں کرے گا اور نہیں چلے گا تو میں تجھے تبدک بخار سوزش اور باد سموم اے گہروئی سے ماروں گا اور یہ چیزیں اس وقت تک تیرے پیچھے پڑی رہیں گی جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے کیونکہ یہ تیری ان بادر مالیوں کے سبب سے ہوگا جن کو کرنے کی وجہ سے تو مجھے چھوڑ دے گا اس بات پر پہلا سوال میرا اس بندے پر یہ ہے کہ وہ اپنے کیا نیک عمل دکھا سکتا ہے کہ میرے یہ نیک عمل ہیں وہ نہیں دکھا سکتا اس کا کوئی عمل بھی نیک نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ نہ خدا کے آئین کو جانتا ہے نہ اس کے احکام کو جانتا ہے اس لیے اس کے ساتھ یہ بیماری ہیں تو کیا اور بھی بہت سی بیماریاں لگ سکتی ہیں اور بھی بہت ساری تکلیفیں آ سکتی ہیں اسی چپٹر میں ایک اور بات بھی لکھی ہے اب اس کے کیوں کا یہ جواب ہے کہ اس میں ایک چیز لکھی ہے کہ اکثر میں میری زندگی میں دیکھنے میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے یہ کہا جی کیا کریں سمجھ نہیں آتی ہم ہاتھ آگے کو ڈالتے ہیں مگر پیچھے کو جاتا ہے ہم ایک قدم آگے اٹھاتے ہیں مگر دو قدم پیچھے چلے جاتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیوں سمجھ میں نہیں آتا کسی دانشوار نے کہا کہ خدا جب انسان کو مارتا ہے تو وہ ڈنڈا لے کر زمین پر نہیں آتا وہ اس کی اکل پھیر دیتا ہے تو اس اکل پھیر جانے سے کیا ہوتا ہے اب اس میں کیا لکھا ہے آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا اور زمین جو تیرے پاؤں کے نیچے ہے میں لوہے کی کر دوں گا اب جب خدا آسمان پیتل کا اور زمین لوہے کی کر دے گا تو جس شخص کے لیے یہ ہو جائے گی اس شخص کو اگر کیڑے مکوڑے کھانے کو ملتے ہیں تو لوہے کی زمین پر تو کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہوں گے پھر وہ کیا کرے گی آسمان جو اس کے سر پر ہے پیتل کا ہو جائے گا اور اس میں سے کوئی آواز اس کی کسی تک بھی نہیں جا سکتی خدا تک تو بڑی دور کی بات ایمن کے کوئی بدرو بھی نہیں سنے گی تو وہ اسی طرح ہی اس کی زندگی بیٹے گی اور وہ بہت جلد مر جائے گا پھر اس کے آگے وہ کہتا ہے کہ میں تیری لاش ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک بنا دوں گا اور کوئی نہ ہوگا جو ہنکا کر ان کو بھگانے کے لیے ہو ایسا شخص مر جائے گا تو پرندے جو کہ مردار کھاتے ہیں جنہیں گد کہا گیا ہے وہ اور چنگلی جرندے جو ہر طرح کا گوشت کھا جاتے ہیں جو ان کے اپنی نسل کا جانور بھی مراؤ اس کا بھی کھا جاتے ہیں اور اگر کوئی انسان مرا مل جائے تو اس کا بھی کھا جاتے ہیں وہ سب کچھ کھا جاتے ہیں ان کی خوراک خدا کہتا ہے میں بنا دوں گا تو جب یہاں تک ہے تو پھر آدمی کا یہ کہنا مناسب نہیں کہ خدا ایسا کیوں نہیں کرتا وہ اپنی لائف کے اپنے حمال دیکھے اپنا ایمان دیکھے اور اپنا انکار دیکھے خدا سے پھر بات کریں دوسری بات خدا پتھر میں کیڑے کو بھی دیتا ہے پتھر میں جو کیڑا ہے پہلی بات تو پتھر میں کیڑا نہ کسی انسان کے بارے میں میں نے سنایا کہ کسی نے دیکھا ہو اور نہ اس میں کیڑا ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پتھر تو پتھر ہے پتھر کو تو کسی چیز کے کسی خوراک کی ضرورت نہیں ہے جو ہے ہی پتھر اور جس آدمی کا خدا پر بھروسہ ہی نہیں تو اس آدمی کا دل پتھر ہے اسے کس چیز کی ضرورت ہے اس کا دل بھی پتھر اس کا دماغ بھی پتھر اس کی سوچیں پتھر اس کے خیال پتھر اس کا سب کچھ پتھر ہے کیونکہ اس کا کوئی خدا ہے نہیں تو وہ ایک پتھر ہی ہے اس سے اگلی بات ہاں ایک کیڑا میں نے میں نے دیکھا ہے شاید آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا ہو عام طور پر میں نے جو کارپینٹر ہوتے ہیں ان کو میں نے لکڑیاں چیزتے دیکھا ہے اب لکڑی کا ایک تنہ ہے یا جابی میں اس کو موچھا کہتے ہیں وہ ہے وہ اوپر سے بھی بند ہے نیچے سے بھی بند ہے اور نگر ہے ٹھوس ہے تو جب ان کو اس کو انہوں نے چیرہ ہے تو میں نے اس میں سے دیکھا کہ اس لکڑی کے اندر جتنا کیڑا ہے اتنا ہی اس لکڑی کے اندر کیڑے کے سائز کا ایک کھڑا بنا ہوا ہے لکڑی میں اور وہ کیڑا وہاں زندہ ہے تو اس کے کھانے کو کیا ہے اس کے کھانے کو بھی وہی لکڑی ہے اور اس کو کھا کھا کے ہی وہ جیسے جیسے کھائے جاتا ہے اس کو ویسے ویسے وہ بڑھتا جاتا ہے اور اس کے لئے جگہ بنتی جاتی ہے آپ لوگوں نے بھی ایسا دیکھا ہوگا اب وہ بھائی پوچھنے والا اس بات کا اندازہ کرے کہ اگر اس نے ایسا دیکھا ہے تو پھر پتھر میں کیڑے والی بات تو خود بخود ہی بن جاتی ہے اس کیڑے کو کسی طرف سے ہوا نہیں لگ رہی اور وہ لکڑی میں بند ہے اور وہاں وہ کیسے زندہ ہے کونسی چیز اس کو زندہ رکھے ہوئے کہاں سے اس کے لئے آکسیجن جاتی ہے کہاں سے اس کے لئے آکسیجن نہیں جاتی کیا اس بات کا وہ بھائی اندازہ کر سکتا ہے یہی خدا کی قدرت ہے کہ وہ اس بند لکڑی میں بھی اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے اب کیڑے مکوڑے ہوں یا ٹیڑیاں ہوں یہ آج کی بات نہیں یہ تو بہت پرانی بات ہے کہ کوئی شخص جس کی گواہی خدا وندیو سمسی خود دیتے ہیں خدا کا کلام دیتا ہے یوہنڈا نبی جو جنگلی ٹیڑیاں ہی کھاتا تھا اس کے لئے گندم کی تروٹی تھی ہی نہیں یا پھر وہ جنگلی شہد کھاتا تھا یہی بائیبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ جنگلی شہد اور ٹیڑیاں کھاتا تھا یہی اس کی خوراکتی اور جب سے اس کا دودھ چڑھایا گیا تب سے ہی وہ جنگل میں گئے چلا تھا اور خدا کے روح نے اس کو رکھا وہاں پہ اور وہ وہی کھا کے دیتا رہا پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا نے اس کے لئے وہ ٹیڑیاں مقرر کی دوسرا خدا کی قدرت دیکھیں کہ اب ٹیڑی ایسے تو کھانے کو کسی کو دل نہیں کرتا کسی کا مگر خدا بتانا چاہتا ہے کہ اس طرح کے حشرات بھی کھلا کر خدا انسان کو زندہ رکھ سکتا ہے اس کی قدرت ایسی بے انتہ ہے کہ وہ چیز جس کو ہم ایک زہریلی چیز سمجھ کر وہ چیز ہمارے کھانے میں گر جے تو ہم کھانا پھینک دیتے ہیں مگر کھلانے والے نے وہی چیز انسانوں کو کھلا دی اپنے نبی کو کھلا دی اور وہ زندہ رہا تب تک جب تک وہ انسانوں کے جنگل میں نہیں آیا انسانوں کے بیعبان میں جب تک وہ نہیں آیا اب بیعبان بھی دو قسم کے ہیں ایک وہ بیعبان ہے جہاں بلکل جنگل ہے کوئی انسان بستہ نہیں وہاں ہر قسم کے حشرات ہر قسم کے خطرناک جانور ہر طرح کے خطرناک کیڑے سانپ اگرہ اور بہت سیاسی چھپکلیاں جو انسان کے لئے خطرناک ہیں اور ہر قسم کے پرندے چرندے سب وہاں موجود ہیں ایک وہ بیعبان ہے اور ایک انسانوں کا شہر ہے وہ بھی بیعبان ہے کیونکہ وہاں پر بھی ہر طرح کے انسان رہتے ہیں وہاں پر کوئی چور بھی رہتا ہے وہاں پر ڈاکو بھی رہتے ہیں وہاں پر قاتل بھی رہتے ہیں اور اس انسانوں کے بیعبان میں حرامکار بھی رہتے ہیں زناکار بھی رہتے ہیں جھوٹ بولنے والے بھی رہتے ہیں جھگڑا کرنے والے بھی رہتے ہیں حسد کرنے والے بھی ہیں کینہ رکھنے والے بھی ہیں خدا کے نافرمان بھی ہیں خدا کے فرمابردار بھی ہیں ہر طرح کا انسان ہے ایک یہ بیعبان ہے ایک یہ جنگل ہے سو جب تک وہ انسانوں کے بیعبان میں نہیں آیا اس کی خوراک ٹڈگیاں اور جنگلی شہدی رہی تو جب وہ انسانوں کے بیعبان میں آ گیا تو بھی وہ خدا کا نبی تھا اس کو پتا تھا روٹی کیا چیز ہے اس نے کئیوں کو مثالیں دی جس کے پاس روٹی ہو وہ باٹکا ہے جس کے پاس دو کرتے ہو وہ ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے پولیس والوں نے پوچھا تو اس نے کہا جتنی تنخواہ ہے اسی پر کنایت کرو اور ناک کسی سے نہ لو اور جلم کسی پر نہ کرو یہ سب چیزیں وہ جانتا تھا اس کے باوجود خدا نے اس کو جنگل میں رکھا اور وہ ٹڈیاں کھا ترا اور جنگلی شہد کھا ترا اور اونٹ کے چمڑے کی پشاک پہنتا تھا سب لوگ کپڑا پہنتے تھے وہ اونٹ کا چمڑا پہنتا تھا اب دوسرا ثبوت یہ مل گیا لیکن اب دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جنگلی ٹڈے آج بھی کھاتے ہیں اور وہ یہ صلیح نہیں کھاتے کہ ان کے پاس اور چیزیں کھانے کے لیے نہیں ہیں نہیں وہ اور چیزیں بھی ان کے پاس کھانے کے لیے ہیں لیکن ان ٹڈوں کو وہ کسی اور کام کے لیے کھاتے ہیں اب اس کا اگر میں بیان کروں تو وہ اس لیے ان کو کھاتے ہیں کہ ان سے سیکس پاور بڑھتی ہے اور جو حرام کر لوگ ہیں وہ ان کے کشتے کھاتے ہیں جو زناکار لوگ ہیں اور حکیم لوگ انہی کے کشتے بنا کر ان کو دیتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں کسی بھی صورت میں کھاتے ہیں میں نے نیٹ پر وہ دیکھے اس طرح نسخے بنا کر بھی لوگ کھاتے ہیں لوگ ڈائریکٹ بھی کھاتے ہیں ان کو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اب خدا کیوں مہیا نہیں کرتا اور خدا کن کے لیے مہیا کرتا ہے خدا کا کلام ہر انسان کے لیے ہے جو اس کو مان لیتا ہے خدا اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور جو نہیں مانتا پھر اس کے لیے کیا ہوگا اب میں ایک ایسی چیز بتانے لگا ہوں جس پر کبھی بھی کسی کا دیان نہیں گیا آج بھی دنیا میں ایسے جنگل ایسے جزیرے ہیں جہاں پر بلکل سیاہ کالے رنگ کے لوگ رہتے ہیں اور وہ ننگے رہتے ہیں عورتیں بھی مرد بھی بارہ مہینے ان جزیروں میں رہتے جنگلوں میں رہتے اور ہر قسم کے جانور شکار کر کے کھاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح وہ رہتے ہیں جس طرح کہ وہ ہیں ان کی زبان کی بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ میں نے دیکھا ہے ڈسکوری میں بھی دیکھا ہے اور ڈسکوری کے بغیر بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بندر مار کے کھا جاتے ہیں بلے کھا جاتے ہیں کوئی بھی جانور اور وہ جو پالتو جانور وہ وہاں پر رکھتے ہیں جو جن کا وہ دودھ بھی پیتے ہیں ان کو بھی خون سمیت بنا کر کھا جاتے ہیں اور بڑے بڑے عصے کر کے آگ پر ان کو بھون کر کھا جاتے ہیں لیکن ان کے لئے آج دنیا کے ہر خطے سے بڑی بڑی تنظیمیں ان کے لئے ایک اچھا بھی لے کر جا رہی ہیں کھانے پینے کیلئے اور پہننے کیلئے وہ کون مہیا کر رہے ہیں وہ لوگ مہیا کر رہے ہیں وہ تنظیمیں مہیا کر رہی ہیں یا خدا مہیا کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہو تو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں بڑی بڑی منسٹریز ہیں جو آج ان جزیروں میں پہنچ کر ان لوگوں کو پہننا سکھا رہی ہیں ان لوگوں کو کھانا سکھا رہی ہیں ان کو کھانے کے سلیکے رہنے کے سلیکے سکھا رہی ہیں اور ان لوگوں کو تعلیم دیئی ہے ان میں سے بہت سے لوگوں کو انہوں نے اپنے شہروں میں لے جا کر اچھے سکولوں میں رکھ کر ان کو تعلیم دیئی ہے انہیں پڑھایا ہے لکھایا ہے اور پھر اسی جگہ پر ان کو انہوں نے لے جا کر واپس اور ان سے یہ کہا کہ آپ دوسرے لوگوں کو وہ گائیڈ کریں اور وہ ان کی زبان میں ان کو بتاتے ہیں پھر تو یہ کون کر رہا ہے خدا ان کے لیے مہیا کر رہا ہے تو وہ ان کو خدا کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے خدا کی تعلیم کو مانا ہے اور جنہوں نے مانا ہے آج وہ وہاں بھی رہتے ہیں جا کر ان لوگوں میں بھی تعلیم دیتے ہیں اور وہ انسانوں کے بیابان میں بھی بس گئے ہوئے ہیں شہروں میں بھی بس گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی وہ مزید ترقی کر رہے ہیں اور خدا کے کلام کا پرچار کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کو جان لیا مان لیا ہے اب جو جانتا ہی نہیں وہ تو شکر کرے کہ اس کو کیڑے مکوڑے بھی کھانے کو ملتے ہیں ورنہ ایسوں کے لیے تو کلام مقدس میں یہ بھی آیا ہے کہ لو اور آگ ان کا بخرا ہوگا کن کا؟ جو خدا کو نہیں جانتے ہیں اور جو خدا کو نہیں جانتے ہیں وہی دنیا میں سب سے زیادہ برائیاں بھی کر رہے ہیں اور بے تھڑک کر رہے ہیں اور انہی کے بارے میں کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ ان کو ناپسندیدہ اکل کے حوالے کر دیا گیا ہوا ہے تاکہ نلائک حرکتیں کریں تو ان کے زندگی میں نلائک حرکتیں ہی ملتی ہیں سو یہ کہنا ان بھائی صاحب کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ خدا کیوں نہیں کرتا خدا سب کے لیے کرتا ہے مگر کوئی خدا کو جانے اب ایک اور چیز اس کیڑے کے بارے میں میں بتاتا ہوں قدرت نے اس کے لیے جو نیم بنایا ہے جو اصول بنایا ہے کہ اس نے لکڑی کے اندر باندھ رہنا ہے اور اس نے زندہ اس کو رکھا ہوا ہے اور جو کچھ اس کے لیے اس نے مقرر کیا ہے وہ اس لکڑی کے اندر باندھ وہی کچھ کر رہا ہے وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کر رہا پہلی بات تو یہ کہ وہ کیڑا وہاں پر اس کو جو قدرت نے سکھایا ہے وہ وہی کر رہا ہے اس کے خلاف نہیں کر رہا مگر انسان ایسا ہے کہ اس کو قدرت نے اچھا کام سکھایا مگر یہ اچھے کو چھوڑ کر برے کی طرف بھاگتا ہے پھر بھی تو کیا پائے گا خدا سے کچھ بھی نہیں پاسکتا اب جو یہ کہہ رہا ہے وہ بھی انسان ہے اور جس کو خدا دے رہا ہے وہ بھی انسان ہے تو اس کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ وہ خود سے سوچے کہ خدا اس کو کیوں دے رہا ہے اور پھر مجھے کیوں نہیں دے رہا ہے اس شخص کو اتنا سوچ لینا چاہیے کہ ایک کو مل رہا ہے اور دوسرے کو نہیں مل رہا ہے تو کیوں نہیں مل رہا ہے جو خدا کو مانتا ہے جو خدا کو جانتا ہے اس کو سب کچھ ملتا ہے اور اس کی زندگی میں چاہے دکھ بھی جتنے مرضی ہوں لیکن خدا ان دکھوں میں بھی اسے پروائیڈ کرتا ہے مگر جو مانتا ہی نہیں اسے اگر نہیں ملتا تو پھر وہ سوچ لے کہ اگر میں نہیں مانتا تو مجھے نہیں ملتا جبکہ وہ بھی انسان ہے اور وہ بھی صورت انسان کی ہے مگر دونوں میں فرق ہے دونوں میں فرق ہے اب ایک اور حوالہ دیتا ہوں وہ حوالہ سب کو سوٹ کرے گا یا نہیں کرے گا کسی جگہ پر خدا مندی اسم سی سے یہ بات کسی نے کہی تو خدا مندی اسم سی نے یہ کہی کہ تم کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے یام میں ہوتے تو جن نبیوں کو ہمارے عبا اجداد نے قتل کیا تو کیا ہم ان کے ساتھ اس خون میں شامل نہ ہوتے تو خدا مندی اسم سی نے کہا یہ کہہ کر تم اپنے اوپر خود ہی گواہی دے رہے ہو کہ تم انہی کاتلوں کی اولاد ہو ایک جگہ پر تو یہ کہا گیا ہے کہ تم انہی کاتلوں کی اولاد ہو کسی اور جگہ پر ایسے بھی کہا گیا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس کی اولاد ہو اور اب ابلیس تو خدا کو نہیں مانے گا وہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو جو خدا کو خدا نہیں مانتا خدا اس کو اپنی قدرت کے الہی انتظام میں سے کیسے دے گا بلکہ وہ خدا کے خزانوں سے چوری کرتا ہے اور وہ چور ہے ڈاکو ہے تو اسی طرح ہی خدا کو نہ ماننے والے لوگ بھی جو ہیں یہ اسی کی نسل ہیں تو یہ بھی ڈاکو ہیں چور ہیں کوئی بھی غلط کام کر کے کماتے ہیں کھاتے ہیں تو بھی خدا کا شکر نہیں کرتے کہ یہ موقع بھی خدا مہیا کرتا ہے اگر وہ نہ مہیا کرے تو ان کے لئے موت لانا کوئی خدا کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت سے مر گئے اور بہت سے ایسے ہی مر جائیں گے سو جانوروں کو دیکھو اب جانوروں کی بات پرندوں کی آ جاتی ہے اب پرندوں کے بارے میں کہا گیا ہے نہ وہ بوتے ہیں نہ وہ کارتے ہیں نہ وہ کوٹھڑیوں میں جمع کرتے ہیں تو بھی خدا انہیں مہیا کرتا ہے اب خدا ان کے لئے کیوں مہیا کرتا ہے اس لئے کہ ان کو کبھی کوئی چاہ چاہتے دیکھے جب وہ جرختوں پر پیٹ بھر کے چاہ چاہ رہے ہوتے تو وہ خدا کی حمد اور اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں یہ کسی نے آج تک نہیں سمجھا تو جو خدا کی حمد اور اس کی تعریف کرتے ہیں خدا ان کو میرسر کرتا ہے خدا انہیں دیتا ہے اس لئے ان پرندوں کو خدا دیتا ہے اور جنگلی درندوں کے لئے بھی بائبل مقدس میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ رات کو اپنی ماندوں سے نکلتے ہیں اور وہ مو اٹھا کر آشمان کی طرف وہ اپنی آواز میں پکارتے ہیں تو خدا ان کے لئے شکار مہیا کرتا ہے اور جو شکار ان کے لئے نہیں ہوتا وہ ان سے بھاگ بھی جاتا ہے سو یہ سب چیزیں خدا کرتا ہے یہ کہنا کہ خدا کیوں نہیں کرتا یہ کہنے والے کو خود سے سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیوں نہیں کرتا یہ بات ہے سو میرے پیارے بھائیو میرے خیال میں اگر یہ وہ شخص میری باتیں سنیں اگر تو وہ انسان ہے تو یہ سچائی کا کلام ہے اگر اس کے دل پر ٹچ کرے تو وہ آج کے بعد ایسا سوال نہیں کرے گا کہ خدا ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کرتا خدا تو اپنے کلام میں کہتا ہے کہ میں کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے تاکہ وہ توبہ کرے اور میں اس کو معاف کروں اور اسے نجات بخشوں اور اپنی تمام تر اچھی چیزیں جو ہیں وہ اسے عطا کروں میں پھر وہ کہتا ہے کہ تم بادشاہی کی تلاش کرو چیزوں کی تلاش ہی نہ کرو تو جو اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہتے ہیں ان کو وہ پروائیڈ کرتا ہے جو اس کی حمد و سلائش کرتے ہیں اور جو اس کی تمجید کرتے ہیں ان کو وہ پروائیڈ کرتا ہے تو جس بندے نے جو ہے ہی پتھر جس نے خود سے اپنے آپ کو ایسا سخت کر لیا وہ کہتا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں اسے کیا دے گا وہ میں پھر دوبارہ سے کہتا ہوں کہ وہ شکر کرے پھر بھی کہ اس کو کیڑے مکوڑے کھانے کو مل رہے ہیں اگر وہ بھی وہ مہیاں نہ کرے تو اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے پہلے سے بتایا کہ زمین لوہے کی آسمان پیتل کا کر دوں گا میں اور وہ دن دہاڑے ٹٹولتا پھرے گا اندوں کی طرح اور کچھ نہیں پائے گا پاک لوگوں کے لئے ہاں سب چیزیں پاک ہیں اور ناپاک لوگوں کے لئے کوئی بھی چیز پاک نہیں ہے ایمان والوں کے لئے سب کچھ ہے مگر نا ایمان رکھنے والوں کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ان کے لئے صرف ایک ہی چیز ہے لوہ اور آگ یہ لوہ اور آگ وہ چیز ہے جسے گندک اور آگ کی چھیل کا یہی بخرا ہے ان کا اگر آج ان کے دل پر اس کلام کی چوٹ لگتی ہے تو وہ خدا کی طرف مائل ہو جائیں تو وہ اس گندک اور آگ کی چھیل سے بچ سکتے ہیں اور ان کی نجات ہو سکتی ہے کیونکہ اگر وہ این آخری ٹائم پر جانے والے کے لئے بھی مزدوری برابر رکھتا ہے تو ایسوں کے لئے بھی جو این وقت پر توبہ کر لیں ان کے لئے وہ پوری نجات رکھتا ہے ڈاکو نے این وقت پر توبہ کر لی اور اس نے اپنے اقرار کر لیا اور اس کو این وقت پر آ کر فردوس مل گیا جو آج بھی جن کے دل پر یہ کلام چوٹ کرتا ہے تو وہ توبہ کی طرف مائل ہو جاتے اور اپنی اس کا مکلی اور کم علمی کی جو بات کرتے ہیں وہ آج بھی اقرار کر لیں تو خدا ان کو اکل اور حکمت اور علم بخشنے کے لئے خوب قدرت رکھتا ہے اور ان کو سب کچھ مل سکتا ہے اگر اس بھائی نے کبھی سمندری ہوئی دیکھی ہو تو سمندر کتنا گہرہ ہے اس گہرائی تک کتنے جیو ہیں وہ وہاں ان کے کھانے کے لئے اس نے سب کچھ رکھا ہوا ہے وہ وہاں ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں پانی کی تہوں میں اینڈ پر جا کر ان کے لئے وہاں خوراک ہے اور وہ کھاتے ہیں اور پھر سمندر کے بہت سے جیو جو ہیں وہ ایک دوسرے کی بھی خوراک ہیں مگر میں دیکھا ہے اس مووی میں کہ سمندر کی تہر تک کیسے کیسے پودے ہیں اور کچھ پودے ایسے ہیں جو گوشت ہو رہے ہیں وہ ان کو کھا جاتے ہیں کچھ جیو ایسے ہیں جو ان پودوں کو کھاتے ہیں اور ان میں سے خوراک اپنی بھونکے کھاتے ہیں یہ ایسا ہے اب اس سے زیادہ اور کتنے ثبوت اسے ایک ملحد بھائی کو دیے جائیں کہ اس کی سمجھ میں آجائے کہ اگر وہ خدا کا منکر نہ بنے تو اس کا اقرار کر لے اور اپنی غلطی کا اقرار کر کے اسے معافی مانگ لے طلب معافی کا طلبگار ہو جائے تو خدا اپنی ساری قدرت کی علیت اسے دینے کے لیے تیار ہے اور اسے نجات بخشنے کے لیے تیار ہے اور اس کے لیے تمام چیزیں وہ پروائیڈ رکھتا ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے یہ اس کے لیے ممکن ہے تو وہ اس کے لیے کر دے گا ایسا سو میرے پیارے عزیزو میں یہاں تک بیان کر سکتا تھا سو میں نے کیا ایک چیز اور میں بھول گیا ہوں خدا انسان کو گھاز کھلاتا ہے تو کیڑے مکوڑوں کی بات کرتا ہے خدا نے انسان کو گھاز کھلائی آخری بات ہے یہ نبوکت نظر بادشاہ جس کے دو خواب تھے پہلی اس نے مورتی دیکھی سر سوڑے کا سینہ تامبے کا پیٹ پیتل کا انتڑیاں کچھ اور دھاتوں کی اور اس کے پیر اور انگلیاں مٹی کی تو پہلے تو ان کی تعبیر دانیل نبی نے بتائی اس کے بعد اس نے دوسرا خواب دیکھا تو بھی خدا کے بندہ نے اس کی تعبیر بتائی اور اس نے کہا کہ تیرے دونوں خواب ایک جیسے ہی ہیں ایک جنگل میں درخت ہے اور جس کا جس کی جو اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کی چوٹی اسمان تک پہنچ گئی بلندی تو اس کے بارے میں جب اس نے اس کو بتایا کہ اب کیا ہوا میں نے کیا دیکھا کہ اس کے لئے حکم کیا گیا کہ اس درخت کو کار دو مگر اس کا ٹونڈ باقی رہنے دو تو اس کے بعد اس کے لئے کہ اس نے کہا کہ اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ بیل کی طرف بھوسہ کھائے گا اور سات دور کھائے گا اب وہ سات دور آپ اندازہ کر لیں کتنے بڑے ہوں گے میں ایک چھوٹی سی مطلب ایک ایسے ایک ایگزیمپل دیتا ہوں وہ سات دور کچھ بھی نہیں اگر دس سال کبھی ایک دور ہے تو ستر سال تک وہ بیل کی طرح گھاس کھاتا رہا اور تند سے ننگا رہا جنگل میں رہا شہر میں رہنے بھی نہیں دیا گیا اس کو پڑھ لے کوئی کلام اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا اس لئے کہ خدا نے جتنی اس کو بلندی بکشی اتنا ہی اس کا تکبر غرور اور کمانڈ بڑا تو جس نے بھی خدا کے حضور ایسا تکبر اور غرور اور کمانڈ کیا ہے اور جس نے خدا کا انتظار کیا ہے میں اگر وہ جنگے دیکھتا ہوں تو ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسی طرح جنگے لڑی اور انہوں نے بنی اسرائیل کے کئی لوگوں سے یہ کہا تمہارا خدا بھی تم کو مجھ سے نہیں چھڑا سکتا ہاں ایسا ہوا خدا نے ان کی غلامی میں بھی بنی اسرائیل کو جانے دیا مگر جہاں بنی اسرائیل خدا کے ہو کر رہے وہاں خدا نے ان کا اکبال بی بی کا نہیں ہونے دیا جس کے زندہ ثبوت ہیں مقدس موسیٰ جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلا تو خدا نے اس سے پہلے کہا تھا کہ بنی اسرائیل پر ایک کتہ بھی نہیں بھونکے گا مصر کا تو جب نکلے تو ایک کتہ تک بھی نہیں بھونکا اب میرے ایک پیارے بھائی نے آمر نے ایک بار ایک بات کی تھی کہ وہ ان کا دیوتا جو ہے وہ کتہ نما تھا ہوگا میں نے ان کا دیوتا مصر کا فرندہ دیکھا ہے چلو ان کا دیوتا کتہ ہوگا وہ بھی مان لیتے ہیں لیکن میں نے وہ ٹین کمانڈ سے مووی دیکھی ہے تو اس میں میں نے دیکھا کہ کتے پڑے ہوئے ہیں لوگ گزرتے جا رہے ہیں کسی کتے نے چون بھی نہیں کی دوسری بات خدا کے کرش میں پانی کیسے دو حصے ہو گیا یہ اس بھائی کو پتہ نہیں ہے پانی دو حصے ہو گیا بنی اسرائیل کیلئے راستہ بن گیا بنی اسرائیل اس میں سے گزر گئے مگر جب فیرہ انہا اپنی فوج لے کر وہاں پہنچا تو وہ ساری فوج سمیت اور سب رتھوں سمیت گرگ ہو گیا چالیس سال خدا بیابان میں کوئی کاش نہیں ہوتی تھی کچھ نہیں تھا مگر خدا اپنے لوگوں کو فرشتوں کی خوراک کلاترہ من سلوہ کلاترہ بیابان میں پانی نہیں تھا آج بھی اس علاقے میں پانی نہیں نکلتا تیل نکلتا ہے پیٹر اور ڈیزل یہ بہن سے نکلتے ہیں لیکن خدا اسی جگہ پر ان کو پانی پلا ترہا ایک چٹان میں سے اور وہ چٹان بائبل مقدس بتاتی کہ وہ مسیح تھا وہ کیوں مسیح ہے کیونکہ وہ وہ مسیح ہے وہ وہ خدا ہے جس کی روح پانی پر جمبش کرتی تھی اور اس نے اس پانی پر ہی اپنی صورت دیکھی اور اس نے کہا کہ میں انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبی پر بناوں گا تو جس کو اس نے اپنی صورت پر بنایا جس کو اس نے اپنا چہرہ بنایا وہ اسی پانی کا کتنا سٹورج اپنے اندر رکھتا ہے یہ اس کی قدرت کا کمال ہے تو وہ خود چٹان بھی بن سکتا ہے اور پانی اس میں بھر سکتا ہے تو اسی لئے پہاڑوں سے آج بھی چشمیں نکلتے ہیں وہ پہاڑ پتھر کے بھی ہیں مڈ کے بھی ہیں اور زمین کی پتنی کون سی تیہ سے پانی آتا ہے اور جتنے لوگ چشموں کا پانی پیتے ہیں وہ کیسے صحت مند ہوتے ہیں وہ کتنا پیور اور کتنا پاک پانی ہے خدا نے جس کو اپنا چہرہ دیا اپنی صورت دی اس کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس لئے ان کو چٹان میں سے پانی پلایا اور آسمان سے فرشتوں کی غزہ کھلائی اور بٹیر بھی کھلائے سب کچھ کھلائی اور مصر سے نکلتے وقت اس نے کہا ایک کتا بھی نہیں بھونکے گا اور جب یرہو میں ان کو پہلے شہر میں داخل کیا تو ان سے کہا کہ کوئی چیز بھی چھونے کی ضرورت نہیں ہے صرف ساتھ چکر لگاؤ اس کی فصیل کے گرد اور نرسنگے پھونکو میرے نام سے جب انہوں نے نرسنگے پھونکے تو دیوار اپنے آپ گر گئی اور وہ جو دیو کامت اور پدرو ٹائپ لوگ تھے وہ ڈر گئے اس سے پہلے جبکہ اسرائیلی ان سے ڈرتے تھے مگر جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک انگلی کے پورے سے بھی دیوار کو نہیں چھوا اور دیوار گر گئی ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے خدا کے تو بڑے اچائب ہیں خدا کچھ بھی کر سکتا ہے پتھر میں کیڑے کی بات ہوئی تھی اس بات پر میں جتنے ثبوت مجھے خدا نے دیئے میں نے وہ سب بیان کر دیئے اب اس سے زیادہ میں کیا کروں خدا بندہ آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بکشے بڑی برکت بکشے اور آپ لوگ صدا خوش رہیں اور جتنے لوگ اس کلام کو سنیں خدا کا یہ کلام ان کی زندگیوں پر گہرہ اثر کریں اور جن کی زندگیاں نہیں بدلیں ان کی زندگیاں بھی وہ بدلنے کی قدرت رکھتا ہے وہ جس کو چاہے بدل لیتا ہے اس نے بہت سے ایسے لوگوں کو بدل لیا جو اس کے منکر تھے ساؤل جیسے آدمی اس کو اس نے اپنا اقرار کروا لیا اور کتنے لوگ ہیں جو مان گئے وہاں پر بھی جب وہ دیوار گری تو وہ لوگ مان گئے کہ اسرائیلیوں کا خدا خدا ہے جب آمالیکیوں سے انہوں نے جنگ کی تو جب تک مقدس موسیٰ کے بازو کھڑے رہے تب تک وہ جیتے رہے تب وہ لوگ مان گئے کہ اسرائیلیوں کا خدا زندہ خدا ہے وہ خدا ہے جب صدر کمیسک اور عبد نجو کو آگ کی بھٹی میں سے بچایا تب بھی لبوکت نظر مان گیا کہ وہی خدا ہے اور کتنے ثبوت چاہیے وہ بھی یشوہ کے دور میں جنگ تھی جب بنی اسرائیل ہار رہتے تو انہوں نے دعا کی یشوہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی یہ کسی میں بھی تو خدا سے کہا کہ آج سورج اتنی دیر تک تھما رہے جب تک تیری قوم فتح نہ حاصل کر لے اور سورج اس سے آگے ایک سوتر نہیں بڑا سورج ٹھہرا رہا کیسے کیسے موجزات خدا کرتا ہے اور خوراک خدا کے لئے مہیا کرنی کیا مشکل ہے نہیں جو خدا کے منکر ہیں ان کو پھر ان کا حال یہی ہے یہ تو شکر کریں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں پھر سے تیسری بار کہہ رہا ہوں تو شکر کریں گے ان کے لئے ٹڈیاں اور کیڑے مکوڑے بھی وہ مہیا کرتا ہے اگر وہ نہ کرے تو پھر کوئی حال نہیں ہے تو اسی سے مان لیں تو خدا جہاں ان کو کیڑے مکوڑے کھلا رہا ہے وہاں خدا ان کو اچھا گوشت بھی کھلا سکتا ہے اچھا کھانا بھی دے سکتا ہے سب کچھ دے سکتا ہے اس کے پاس اس کے خزانوں میں اس کی بادشاہی کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے مگر جو اس کی بادشاہی میں رہتے ہیں انہیں سب کچھ ملتا ہے اور جو اس کے روح کی آگ میں رہتے ہیں انہیں کبھی فکر نہیں ہوتی انہیں کبھی پریشانی نہیں ہوتی سو میرے پیارے عزیزو خدا زندگیاں بدلتا ہے اور میری یہ دعا ہے کہ آج یہ کلام جتنے لوگ سنے لکھا ہے اس کے کلام میں کہ اس کے کلام بے تحصیر نہیں لڑتا ہے تو میں نے اس ایمان کے ساتھ ہی ایک ادنا خادم ہونے کے ناتے سے ایک ناکسل اقل ہونے کے ناتے سے جو بیان کیا ہے پورے ایمان کے ساتھ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ بہت سی زندگیاں اس کے ساتھ تبدیل ہوں گی یہ ہتھوڑے کی طرح ان کے دلوں پر کام کرے گا خدا مند آپ سب کو بڑی برکت دے آمین سُمممین